بسوکلین کے عبدالرزاخ اور بابا چودری نے بسوکلین ایمال لے بائی الیکشنز کے لیے جڈی ایس پارٹی سے ٹکٹ کے مانگ کرتے ہوئے ایک زیادہ مراخت کیا ہمارے ریپورٹر غوث الدین کی ریپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی اور وقت کا تخاذہ اس کا پروگرام اس جلسے کا اہم مقصد کیا ہے اسلام علیکم آج جو پروگرام ہوا جس کا نام اوٹ کی احمد اور وقت کا تخاذہ یعنی ایک نوجوانوں کی میٹنگ رکھی گئی تھی جس میں نوجوانوں کو ایک میسیج دینا چا کہ آج ہر پارٹی والے ایک ہی بات بول رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ہم پیسے دیتا ہمارے کرب آج لیکن ہم مسلمان اتنے گریوے نہیں ہیں یہ بتانا ہمارے نوجوانوں کو اس لئے اوٹ کی کیا اہمیت ہیں آج ان کو یہ بتا ہے انشاءاللہ بچوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات آگئی ہے کہ مسلمان وہ خوم ہے جب پیسوں سے ڈکتی نہیں بلکہ فتار خوم ہے کسی کے سامنے جھکنے والی خوم نہیں ہے مسلمان یہ ہی بتانا ہوں جو آنے والے بائی الیکشن ہیں آپ اپنا آپ بھی کنسٹ کر رہے ہیں تو آپ جس پارٹی سے کنسٹ کر رہے ہیں جیسے کہ جیلی ایس ابھی تو وہ ٹکٹ کا کوئی کنپومیشن نہیں ہے تو آپ کی کیا رائے ہوگی انشاءاللہ ٹکٹ ہم کو دیں گے امید ہے ہم کو بھروسط دلائے ہیں ہمارے بائی میں بھروسط دلائے ہیں ہمارے بائی میں بھروسط دلائیں گے باری میٹنگ میں تائے کریں گے ہمارے بھروسط دلائے ہیں لیکن کچھ باتوں سے ہمیں اندازہ لگے انشاءاللہ ٹھیک ہم کو ہی دیں گے جس طریق سے آپ کی جو آگے آنے والے الیکشنوں کی الیکشن کے دور انٹیٹ جب نوٹیفکیشن ہوگا اس کے بات آپ کی کیا رائے نہیں ہوگی آپ کس پرکار سے الیکشن میں کنسٹ کریں گے کس طریق سے سی ووٹرز کو کنونس کریں گے ووٹرز کو کنونس کرنے کی تو کوئی بات آئے نہیں کیونکہ بسوکل جان تعلق کی اوام کی خواہش ہے ہم الیکشن لڑے وہ لوگ ہم کو عادی بڑھا کے ہم کو الیکشن لڑا رہے ہیں کوئی لوگ ہم کو جیتا ہی نہیں چاہیں گے میں آپ کے سینل کے ذریعے پور بسوکلیان تعلقی کے اوام سے ایک مرتبہ گزارش کرتا ہوں کہ جھوٹی پارٹیوں سے جھوٹے لوگوں سے بچ کی رہی ہے اتحاد کا مظاہرہ کیجئے ہم آپ کے بیس میں رہنے والے ہیں آپ کے ہر وقت کام کرنے والے ہیں سوشل ایکٹیوٹیز میں ہمیشہ ترہنے والے ہیں اس مرتبہ جو ہے ہم کو بھاری اکثر سے کامیاب کریں جو آپ کو سمیدان نے کیا ہے یہاں آخر میں بات آگئی ہے تو میں ارز کرتا چلوں کہ آزاد ہندوستان کی آزادی کے بعد انیس سو ترپن میں پہلی مرتبہ لاؤ تلے میں جو ہے مشاعرہ کیا گیا اور اس کی صدارت پروارہ تھے پنڈک جواہر لال نہرو جو ہمارے انجھانی پردان منتری تھے اور جوش ملی آبادی اس میں بطور شاعر تھے اس لئے کہ جوش ان کے بہت اچھے دوست تھے آپ کو ایک تاریخی واقعہ بتا رہا ہوں کہ جوش ملی آبادی پنڈک جواہر لال نہرو بہت اچھے دوستوں میں تھے یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے انیس سو چھپن میں پاکستان جانے کا غلط ارادہ کر کے جو اپنی زندگی کو ختم کر لیا جوش ملی آبادی نہیں ایک الگ بحث ہے لیکن اس وقت انہوں نے ایک ماتمِ آزادی نظر سنائی کس کے سامنے سنائی پردان منتری کے سامنے ماتمِ آزادی آزادی کا ماتم کیا آزادی کا بھی ماتم ہوتا ہے اس کے باہدود سنائی میں چار پوائنٹ پنڈ اس کے آب تک پہنچا کر میں بات کو ختم کر دیتا ہوں اس میں بہت بڑا میسیج ہے شاکھے ہوئی تو نیم جو تھنڈی ہوا چلی ہندوستان پاکستان پر جائے شاکھے ہوئی تو نیم جو تھنڈی ہوا چلی گم ہو گئی شمین جو بادے سوا چلی انگریز دے وہ چال بجورو جفا چلی لو پھل سے شروع ہو گئی ہر گھر چلا چلی اپنا گلا تروش ترمین سے پھڑ گیا اچھی کے ساتھ میں سے یہ دونے بھی ہاں پھادری ہیں نار کیو رینٹ کو نیوز ایسی طرح ہم آنکو سچے دکھاتے رہیں گے دزار کریے ہمارے اگری نیوز کا ہمارے نیوز کے بس کو لائک کریے جائے ہیں جی